نمسکار بھائیو بہنو ہندی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے یادی آپ کے پاس بھی پراچین کال سے جوڑے سکھے پرانے سکھے یا پرانے نوٹ ہے جو ریئر ہیں تو آپ کو اس کے بدلے لاکھ روپے مل سکتے ہیں جی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ہی نوٹ یا سکھے کے بدلے لاکھ روپے ملیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ایک ہی نوٹ یا سکھا جو کافی زیادہ اگر ریئر ہوگا تو اس کے بدلے میں آپ کو لاکھ روپے ملیں گے یہ گارنٹی ہے جو سکھ کے زیادہ ریئر ہوتے ہیں اس کے بدلے آپ کو لاکھ روپے ملتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جو کچھ سکھے جو تھوڑے کم ریئر ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے آپ کو پانچ سکھے دس سکھے یا بیس سکھے روپے بھی ملے تو اگر آپ کے پاس بیس جا روپے والے پانچ سکھے ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو یہاں سے ایک لاکھ روپے تو آسانی سے مل ہی جائے گا تو میرے حساب سے یہ بھی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے کیونکہ دینور میں کئی بار ہمارے پاس بہت سارے نوٹیاں سکھے آتے ہیں جسے ہم بینا پرکھیں کسی کو دے دیتے ہیں اور جو بیکٹی ہمیں بھی دیتا ہے اسے بھی یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے جو ریئر سکھے ہیں جو ریئر نوٹ ہے اس کو سیل کر کے آسانی سے بہت سارا پیسہ جو ہے آپ کو ملنے والا ہے اور ڈیریکٹ بائر کو آپ سیل کریں گے یہاں پہ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ ویلکس کوئی کر پہ جا کر اپنا ایڈورٹائزمنٹ دیجئے یا فیس بک گروپ میں پوسٹ کیجئے یا ایکجیویسن میں جائیے کیونکہ مجھے پتہ ہے ایکجیویسن میں جانا سبی کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ایکجیویسن میں تو سب سے پہلے جو ایک اسٹال کھڑنا ہوتا ہے جس کے لیے کافی زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں تو اسٹال وہیں لوگ کھڑی سکتے جس کے پاس بہت سارے سکھے اور نوٹوں کا کلیکشن ہے جو عام لوگ ہوتے جس کے پاس دس نوٹ یا بیس ریئر نوٹ ہوتے یا سکھے ہوتے ہیں وہ لوگ اسٹال نہیں کھڑی سکتے کوئن ایکجیویسن میں تو اس میں میں آپ کو ڈیریکٹ باہر سے کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے جس سے کہ آپ کا نوٹ یا سکھا سیل ہو جائے گا یہاں پہ آپ ڈیریکٹلی جو ہے ٹریڈر سے کنٹیکٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں اور یا تو آپ ڈیریکٹ کولیکٹر کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سکھے جو کھڑیدنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کولیکٹر ہی ہوتے ہیں ٹریڈر ہم جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے میڈیئٹ کرنے کے لئے جیسے کی آپ سے سکھا لے کر اگر میں کولیکشن کرتا ہوں تو وہ مجھے بیچ دے گا تو اس طرح سے ٹریڈر کام کرتا ہے لیکن جو کولیکٹر ہوتے ہیں وہ لوگ کلیکشن پرپس سے سکھے یا نوٹ کو کھڑیتے ہیں جو کیوں اپنے ایلوم وغیرہ میں لگاتے ہیں بہت سارے نوٹ یا سکھے کے لئے ایلوم بکتی ہے مارکٹ میں آپ چاہیں تو وہ بھی کھڑی سکتے ہیں اور جو لوگ کلیکشن کرتے ہیں وہ سے جو لوگ کھڑیتے ہیں دیکھیں یہ ایک سوک کی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے سوک کے لئے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں بہت سارے پیسے دیتے ہیں میں آپ کو کچھ ایک جامپل بتاتا ہوں اس کو آپ دیکھئے جو بیٹس اگر آپ دیکھیں گے جو بیٹس سے سچین کھیل داتا وہ بیٹ تین کروڑ میں بک جاتا ہے جبکہ اس بیٹ کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو پانچ جار یا دس جار کا بیٹ ہوگا لیکن پھر بھی وہ تین کروڑ میں بکا کیونکہ سوک کے لئے کسی نے کھڑیدہ ہوگا اسی طرح سے کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سیلیبریٹی کے سگنیچر والے تی سرٹ یا ہیلمیٹ وغیرہ کافی اچھے داموں میں بکتے ہیں اور لوگ بھی اسے کھڑیتے ہیں تو اسی لئے سوک کی چیزیں ہیں یہ بھی اور لوگ اسے بھی کھڑیتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ سکہ اور نوٹوں کے بارے میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ سیل کرنا ہے ڈائریکٹ کولیکٹر کو سیل کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اگر میں آپ کو نوٹ کے بارے میں بتاؤں تو سب سے پہلے آتا ہے ماتا ویسنو دیوی والے سکے دیکھیں ماتا ویسنو دیوی والے سکے کہ اگر بات کی جائے تو یہ سکھا اتنا زیادہ ریئر تو نہیں ہے لیکن یہ سکھا ویلویویول کافی زیادہ ہے کیونکہ ان سکھے کو ہر کوئی کھڑیدنا چاہتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ کھڑیدنا چاہتے جو ہو سکتا ہے جو سکھے کا کلیکشن نہیں بھی کرتا وہ لوگ بھی اس سکھے کو کھڑیدنا چاہتے کارن میں آپ کو بتاتا ہوں کارن یہ ہے کہ اس پہ ماتا جی کی جو فوٹو ہے وہ لگی ہوئی ہے آکریتی بنی ہوئے تو لوگ اسے اپنے پوجہ اسطل پر رکھتے جہاں پہ لوگ ان کی پوجہ کرتے ہیں تو اس لئے یہ سکھا کافی زیادہ جو ہے ویلویول ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کریں تو پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ آتے ہیں جس میں گاندھی سیریج والے نوٹ اتنے زیادہ ریئر نہیں ہے لیکن اسو کسٹم والے سیریج والے نوٹ جو ہے وہ زیادہ ریئر ہے تو اگر آپ کے پاس اسو کسٹم والے نوٹ ہوں گے تو اس کے لئے آپ کو اچھے خاصے پیسے جو یہاں پہ ملیں گے لیکن یہاں پہ گاندھی سیریج والے نوٹ میں بھی اگر آپ کو کچھ یونیک نمبر سات سو چیاسی وغیرہ کے نمبر آتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں اس کے بعد بات کی جائے دس روپے کے بوٹ والے نوٹ سات سو چیاسی والے نوٹ کئی ساری ایسے نوٹ ہے جسے کی آپ سیل کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جروری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک سکھا یا نوٹ اگر آپ کو دس ہزار روپے بھی دلاتا ہے تو آپ اگر مہینے میں ایسے پانچ سکھے بھی ڈھونڈ پاتے ہیں دو ہی سکھے ڈھونڈ پاتے ہیں تو آپ کو بیس ہزار روپے تو ایجلی مل ہی جائے گا اور بیس ہزار روپے کم نہیں ہوتا ہے میرے خیال سے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو آپ کو سیل کرنا ہے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو اگر بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کی ہے تو ہندی نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلپ کیجئے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا ساتھی ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارا منوبل بڑھا سکتے ہیں جس سے کہ میں آپ لوگ کے لیے آگے بھی اچھی اچھی ویڈیو اچھلا ہوں اور ساتھی آپ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائی کہ آپ کے پاس جو کلیکشن ہے اس میں کون کون سے ریئر نوٹ یا سکھے ہیں جس سے کہ ہمیں پتا چل سکے کہ کن لوگ کے پاس کتنا کلیکشن ہے تو ہو سکتا ہے میں آپ لوگ اگر کچھ نوٹ یا سکھے کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے تو اپنے کلیکشن میں لگانے کے لیے تو میں آپ لوگ سے پرچیس کر سکتا ہوں تو اسی لیے آپ جو کمنٹ چرور کیجئے گا تو فرنس اس کے لیے آپ کو اپنے گوگل کروم یا جو بھی براؤجر آپ آپ یوز کرتے ہیں اس کو اپنی کر لیجے گا یہاں پہ آپ کو سیمپلی تائیپ کرنا سیل ڈ کوائنز یہاں پہ آپ پر لیکھی ہے سیل ڈ کوائنز اون لائن اس طرح سے آپ کو لیکھنا ہے سیل ڈ کوائنز آن لائن تو یہاں پہ اپ کو اتنا جو ہے لیک کر کے سرچ کر لینا ہے جیسی ہی آپ سرچ کریں گے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کہاں سے آپ کو جانا ہے جس سے کہ آپ کو سکہ سیل ہو جائے گا تو فرنس یہاں پہ آپ کو آ جانا ہے انڈیا مارٹ پہ انڈیا مارٹ ایک بہت بری ویب سائٹ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے نوٹیا سکے کو سیل کرتے ہیں یہاں پہ نوٹیا سکے ہی نہیں بہت ساری الگ الگ چیزیں بھی سیل ہوتی بری بری مسینری یہاں پہ لوگ سیل کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ یہاں پہ کتنے زیادہ باہر ہوں گے تو یہاں پہ اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اجلس سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ سکھے ہیں جس میں اندرہ گاندھی والے سکھے جواہرلالنہرو والے سکھے ہو گئے رہے ہیں جس کی قیمت یہاں پہ پچاسی ہجار روپیز پر یونٹ یعنی کی ایک سکھے کی قیمت پچاسی ہجار ہے اگر آپ اسی انڈیا مارٹ پہ ہی اپنے سکھے کو ایسے سکھے کو اگر آپ یہاں پہ پندرہ ہجار میں دیں گے تو جاہر سی بات ہے لوگ پچاسی ہجار والے سیلر کا سکھے نہیں خرید کر آپ سے سکھے دیں گے تو کیسے انڈیا مارٹ پہ سیل کرنا اس کے لئے آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کر لینا ہے سیل اولڈ کوائنس آن انڈیا مارٹ ٹرکس ان انڈی یا جو بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گے یا تو آپ کو میں کمنٹ میں ایک ویڈیو کا لنک دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کر کے جائیے گا تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھ سکتے جہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ جو اپنے نوٹ یا سکے کو انڈیا مارٹ پہ سیل کر سکتے ہیں کیسے ایک آنٹ بنانا ہے کیسے سیل کرنا ہے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کا اور بھی تک اپنے سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل پہ جرور کلک کر دیجئے گا